ایکی مشرا جی آپ ذرا بتائیے پردان منتری جو سوال بار بار ہوتے رہے ایوڈیا نہیں گئے اب لوگ سوال جناب کے دور میں بیچ میں وہ ایوڈیا بھی جا رہے ہیں لیکن راملالہ کے درشن نہیں کریں گے کیا میں ایک سٹریٹیجی سے سمجھوں اس سے پہلے مکھے منتری گئے راملالہ کے درشن گئے کیے ہنمان گڑی بھی گئے اور اب جب پردان منتری جا رہے ہیں تو وہ راملالہ کے درشن نہیں کریں گے ہنمان گڑی نہیں جائیں گے اور ایکے اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں رشنہ آپ ہی کے سوال میں ایک اور چیز جوڑوں گا میں ایکے ساتھی مجھے یہ بھی بتائیے گا چونکہ آپ کو دھرم کی بھی دھرم کا ایک بڑا اچھا گیاں ہے ساتھی یہ بھی بتائیے گا والمیکی کی رامان میں کتنے کانڈ ہیں اور اگر آیوڈیا میں جا کر کے پردان منتری پردان منتری اگر راملالہ نہیں جا رہا ہے تو یہ راجنیتی کا کون سا کانڈ کا ہے ہاں تو یہ انڈر انڈر پولٹکس ہے اس کو میں انڈر پولٹکس ایک نیا ترم دیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں رشنا آپ کا سوال صحیح تھا آپ نے جو بولا نا اسٹیٹ جی دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے تین پارٹ میں سمجھئے اور بی جے پی کے نیچر کیسے وہ کام کرتی ہے وہ بھی سمجھنا بڑا جروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پچھلی بار بنارس میں ماں گنگا نے بلایا تھا تو ان کے نیمنترڈ پر چلے گئے ابھی تک تو راملالہ نے بلایا نہیں تو اس لیے نہیں جا رہا ہے بھائی دیش کے پردان منتری ہیں اگر نیمنتر نہیں دیا ہے جیسے ماں گنگا نے دیا تھا تو کیوں جائیں گے دوسری چیز بی ایس پی نے بھی یہ بولا ہوا ہے کہ اب یہ کوئی راجنیتک مددہ نہیں ہے تیسری چیز جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے میں نے بولا نیچر یہاں پہ دیکھیں بی جے پی کا نیچر ہے سٹانس آشتر چکت کر دینا بینہ بتائے ہوئے چیزوں کو کرنا جیسے بریانی کھانے یہ لاہور چلے گئے کسی کو انمان تھا کہ ہمارے پدان منتری چلے جائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ وہاں تک جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس دن سب سے پہلے جا کر کے راملالہ کا درسن کرے تو اب ایسی خبر کیوں فیلائی جا رہی ہے اس لیے تاکہ بیپکش اس کو خوب ہو اللہ کرے یہ کرے وہ کرے پبلی سٹی ملے لوگوں کا جو ہے اٹریکشن جائے اس خبر پر ایک ہوتا ہے نا کہ پانی کو بوائل کرنا دیرے دیرے بی جے پی اس میں بڑا مائر ہے جو خوب در گئی ادھر سب لوگ بول رہے تھے کہا رہے پرائیم نیسٹر صاحب تو وہاں جائیں گے ہی نہیں اور جا کر کے سیدھے راملالہ کے مندیر میں سب سے پہلے چلے گئے تو یہ بھی ایک سٹیٹ جی یہ ایک سنبھاؤنا ہو سکتی ہے اور مجھے اس چیز کی سب سے زیادہ امید ہے کیونکہ پاسٹ میں بی جے پی نے اپنے سارے کام ایسے کی ہے پہلے وہ دیرے دیرے بوائل کرتے ہیں جب تاپ پہ پہ پہنچ جاتا ہے تو آل اف سڈن ایسی چیز کر دیتے ہیں کہ جس کو بھی پک شمدہ بنا رہی تھی وہ ایک دم کتم ہو جاتا ہے یہ چیز ہے دوسری بات آپ نے جو بولی بالمی کی رامائیڑ بگر ہے کی اور یہ کون سا کانڈ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کانڈ ہے نا بالمی کی رامائیڑ سے ریلیٹیڈ ہے نا کسی رامائیڑ سے یہ جو راجنیت کی رامائیڑ ہے اور سوطنترتہ کے بعد جو راجنیت کا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ اس رامائیڑ سے جو ہے دیفنیٹلی ریلیٹیڈ ہے اسی کو میں نے بولا یہ آشر چکت کر دینے والا جو کانڈ ہے نا اور اسی کانڈ کو کرتے ہوئے وہ ہمارے پردان منتری جی لاہور چلے گئے تھے کسی کو پتا ہی نہیں چلا توپ آفیس کو بھی نہیں پتا تھا کہ پردان منتری جی کا پلین پاکستان میں چلا جائے گا لاہور میں اتر جائیں گے شال لے آئے دے آئے آم یہ سب چیزیں تو یہ صرف اور صرف ایک اسٹانس کرنے والی مجھے راجنیت لگتی ہے اور اس دن دیکھئے گا ہو سکتا ہے کوئن کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ابھی پلان ہم نے بتایا ہے اس میں کوئی ایسا چمتکاری چینج ہو جائے کہ اگر یو ٹرم جس کو بولتے ہیں کہ ارے اس وقت تو یہ تھا آپ تو اگر سے یہ ہو گیا یہ بی جے پی کے ررنیت رہے اگر آپ باریکی سے سمجھئے ایسا کہتے بھی ہے نا کہ راجنیتی میں تو سمبھاوناوں کی گنجاش بہت زیادہ ہوتی ہے دشمن بھی دوست بن جاتے تو دیکھیں راجنیتی یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جب ایوڈیا کے دورے پر پہنچے تو راملالہ کے درشن کرنے پہنچ بھی جائے اور ہم سب کو چوکا دیں کل دس سیچوں پر ایک سو بیس امیدوار میدان میں ہیں یہ جو دس سیچیں ہیں 2014 کا election result یہ بتاتا ہے کہ سات پر بی جے پی کی جیت ہوئی تھی تین پر بھارتی اور جنتہ پارٹی کی جیت ہوئی تھی حالانکہ جو تین سیچے تھی وہ کون سی تھی آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس بار آپ کو کیا لگتا ہے نظریہ کیا ہے آپ کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤ پچھلی بار جب بی جے پی کو ملی تھی تو وہاں پہ یونی لیٹر ٹائپ کا پورا محول تھا بی جے پی کو جو رزسٹنس تھا وہ بہت کم تھا بی جے پی کے فیور میں نیچرل بینیفٹ تھا ابھی ہے کہ جب آپ پانچ سال کام کرتے ہیں تو آپ گلتیاں بھی کرتے ہیں یہی ری جانے کی بہت سارے سوالوں کا جواب بی جے پی نہیں دے پا رہی ہے اگر بپکش پوچھ رہے ہیں یا ان کے پروکتہ کہیں پہ بھی اب کی بار ہوگا کیا بٹ نیچرل ہے کی نیچرل رزسٹنس بی جے پی کے اگینس کریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس لئے وہ اتنے ایفیکٹیو نہیں رہیں گے جہاں میدان صاف ہے وہاں کوئی بھی جی سکتا ہے نہیں نہیں آپ کی باتھیک ہے ہے کی ایک رزسٹنس کریٹ ہو گیا لیکن یہ رزسٹنس ہے کیسا یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے جہاں ایک طرف ڈی اے یونائٹڈ ہے یہ جس رزسٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈیوائیڈ ہے یونائٹڈ ورسس ڈیوائیڈڈ یہ بھی تو ہے نا دو دو میں آپ کو بتاتا ہوں دو طریقے کا رزسٹنس ہوتا ہے دیکھیں ایک انٹرنل ہوتا ہے یعنی بی جے پی کی اپنی کمیوں کے کارن جو رزسٹنس پیدا ہو گیا ان کی ایفیسینسی میں جو ڈراؤپ ہو گئی اگر آپ نے کہیں کچھ پرامیس کیا تھا آپ کی جو ایمیس تھی جو 2014 میں یا اس کے بات تھی وہ ڈیٹیریٹ ہو گئی آپ کے اپنے کمیوں کے کارن تو وہ بھی ایک رزسٹنس کا کام کرتی ہے دوسرا ہے ایکسٹرنل ان کے کومٹیٹر جیسے سپا بسپا نے اگر گڑ بندھن منا دیا اپنے آپ میں یہ ایکسٹرنل بہت پاور فل رزسٹنس ہے اس کے بعد کانگریس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے پتا نہیں کھلن کھلا تو کانگریس نہیں ہے سپا بسپا گڑ بندھن میں ڈیکلیئرڈ وے میں لیکن کچھ سیٹے اگر انہوں نے ریسپیکٹ میں چھوڑ دیا تو مجھے لگتا ہے انڈر انڈر کہیں نہ کہیں رامپور انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ انڈر والی راجمی تھی ہے جو آزم خان صاحب نے یوچ کیا تھا فیروز آباد انہوں نے چھوڑا ہوا ہے تو یہ انڈر انڈر پولٹکس ہے اس کو میں انڈر پولٹکس ایک نیا ترم دیتا ہوں بریلی میں یہ لڑ رہا ہے پلی بھیت انہوں نے اپنا دل کے لیے چھوڑ ہی دیا ہے اب اس میں دیکھیں کانگریس کا رول کیا ہوگا کانگریس دو طریقی مجھے یہاں یہ دیکھ رہا ہے کانگریس جیتنے کے لیے نہیں ہے کانگریس ہر سیٹ پہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر رہی ہے یا ایسے کر رہی ہے کیسے بی جے پی کو کمجور کیا گیا اس کے بعد یہ سارے لوگ ہیں تو بپکش کہیے نا سپا بسپا کانگریس وگر اسی لیے میں نے بولا یہ انڈر اسٹریٹجی ہے یہ انڈر پولٹکس ہے بھائی رنگ ہوں گا تو میں دیکھتا نہیں ہوں مجھے پتا نہیں لیکن انڈر پولٹکس انڈر اسٹریٹجی مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے اچھا یہ کہ آپ جس طرح کے ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں فرکشن ایفیشنسی لیٹینٹ ایمیج وگر وگر ریزیسٹنس یہ سب بہت ایک شاستر کے شب ہیں مجھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بہت ایک شاستر کے اچھے شاستر رہے ہیں میں بھی رہا ہوں اور اسی لیے میں پکڑ لیتا ہوں لیکن کیا فیزیکس کی یہ سب چیزیں جو ہیں پولٹکل تھیوریز میں بھی چلتی ہیں کیا بلکل چلتی ہیں راشد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مجھے ہوتے ہیں ہر ایک چیز سائنس ہے اور نظریہ ہے اگر آپ کا نظریہ سائنٹفک ہے نا تو آپ پولٹکس ہو ریلیزان ہو کوئی بھی چیز ہو آپ اس کو سائنٹفک دیکھیں سائنٹفک طریقے سے دیکھنا ہوتا کیا ہے کرم وار طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے آپ اس کو دیکھئے اور پرکھئے صرف یہی ہے اسی لیے میں ہر چیز کو میں سائنٹفک طریقے میں ایسا نہیں کہ میں کسی پولٹکل پارٹی کا پروکتہ ہوں اور پانچ سال تک یہی چلا ہوں گا کہ کچھ بھی ہو ہم ہی جیتیں گے میں سیدھے سیدھے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہار رہے ہیں میں بولتا ہوں یہ ہار رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے الائنس میں دم سمبھاؤ ہو تو یہ مجھرا جی کا نمبر ہم کو دیجئے گا اتنا تارکیک اور کہان ادھین انہوں نے سائنٹس کا کیا ہے میں تو ہیومانٹیج کار رہا ہوں یدھی بہوٹک ساس رہی ہوتا بیجیان میں جدہی بہوٹک ساس رہی ہوتا تو پھر ہیومانٹیج میں راجینیتی ساسر کو کیوں ڈالا گیا سر یہ سب چھوڑیے ان باتوں کو سر جس کی جیسی بہا ہوتی ہے سے ایسا سوچتا ہے آپ پریمی ہیں اپ بھاجپا کے پریمی ہیں بھاجپا کے پریمی ہیں مجھے تو ایسا لگا ہے نا مجھے ایسا لگا ہے بھاجپا کے مجھے اور بھاجبا بھاج س builds کرنل دوبے مجھے ایسا لگ رہا ہے راجنیتی شاستر چھوڑیے بھوتک شاستر چھوڑیے رسائن شاستر چھوڑیے سما شاستر چھوڑیے ایک نیا شاستر چل نکلا ہے اب نئی راجنیتی میں ایک نیا شاستر چل نکلا ہے جس کا نام ہوتا ہے جیہیوہ شاستر یہ جیہیوہ شاستر جو ہوتا ہے نا بڑا زہر ہوتا ہے اس میں اسی جیہیوہ شاستر سے ہی جیت اور ہار کا انترتا ہے ہوتا ہے ہر بات کا جواب نہیں ہوتا آپ سنیے راسی صاحب کو ٹھیک ٹھیک اچھا ایک کے بولنے ہاں دوے جی سنیے جس آپ بھوتک ساس تمیسٹری کی بات کر رہا ہے نا سنیے ارے سنیے سر پانچ سال تک ٹی وی پہ آپ کے پروفتہ ہوئی چلنا چلنا کے یہ آپ تمیسٹری میں اُلجے رہی ہے ہم اس میں پہنچ گئے آپ فیزکس میں اور ماتھمیٹکس میں اُلجے رہی ہے ہماری چیزی اچھی بار بن رہی ہے سب سے زیادہ ساسروں کا پیوک تو آپ نے کیا ہے چناؤ جیتنے میں میٹمیٹکس کا بہت ارے پرنا پرمک آپ نے بنایا کتنے پرسنٹ کتنا ہے آپ ہی جو یوز کر رہے ہو سر تو آپ نے کیوں اپنے اپنے ایڈ اوپسیس کی اس پیسکس پر رہا ہوں ہے تاریخ امازاری جی پچھلی بات دس میں سے تیو سیٹے آپ کے تھے کے ہمارے پچھلی بات دس میں سے تیو سیٹے آپ کے تھے مارے پچھلی بات دس میں سے کتنے میں لیں گے کیا کریں آپ